اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہیں ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھک ٹاک ہوں درود پاک پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اپنی ریشپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ کیک ہے ایک میٹھا کیک ہے جس کو ہم سوجی کا کیک بھی بولتے ہیں روا کیک بھی بولتے ہیں اور بعض پوسا بھی بولا جاتا ہے یہ اس کے نام ہیں کیونکہ مختلف ناموں سے یہ کیک پہچانا جاتا ہے یا اس کی ریشپی کو ہم مختلف ناموں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بیکنگ کے لیے ایک کپ رکھنا ہے اس کپ کے لحاظ سے آپ نے ساری انگریڈنٹس اپنی لینی ہے میں نے ایک کپ لیا ہے اور میں اس کپ کے لحاظ سے ہی ساری اپنی انگریڈنٹس لوں گی چاہے وہ آدھری چیز لینی ہے یا پورا کپ لینا ہے لیکن میرا کپ ایک ہوگا آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے میں نے اس کپ کے لحاظ سے جو دہی تھا آم جو ہمارے بزار سے مل جاتا ہے دہی وہ میں نے آدھا کپ لیا اس کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف دہی لیں اور اس کو آدھا کپ میرمنٹ کر لیں چینی اسی کپ کے لحاظ سے ایک کپ تھی چینی ایک کپ دہی آدھا کپ آئل ککنگ آئل جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ہے وہ آدھا کپ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کوئی بٹر نہیں ہے مکھر نہیں ہے کوئی آلیو آئل نہیں ہے کچھ نہیں ہے سوجی جو ہے وہ ایک کپ اور پھر اس کے بعد چوتھا حصہ اسی کپ کا اور لینا ہے دودھ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو فریش ملک ہے نورمل ٹیمپریچر پہ وہ آدھا کپ چینی کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں یہ کرش ہوئی ہے پی سی ہوئی ہے اس کو آپ گرینڈر میں ڈالیں اپنا آدھا کپ جو بھی آپ نے ایک کپ یوز کرنا ہے یا آدھا کپ جو اتنے بھی کپ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو ڈال کے پیس لیں ٹھیک ہے آپ پیس لوگے تو یہ آئسٹنگ شگر بن جاتی ہے ابھی جو میں نے اس میں چینی یوز کیا وہ ایک کپ ہی یوز کیا سوجی کو آپ نے چھان لینا ان سب چیزوں کو آپ ساف ستری چیزیں ہونی چاہیے آپ کو ان سب کو بلینڈر میں اپنے مکسٹر میں ڈال کے اس کو مکس کرنے ٹھیک ہے ایک منٹ کے لئے مکس کریں یہ آرام سے مکس ہو جائے گی جب آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آئے گی پھر اس کے بعد وہی والا کپ ہے اور اس کا جو پلین میدہ ہوتا ہے ہم آم میدہ یوز کرتے ہیں وہ آدھا کپ میں نے لیا ہے اس میدے کو ہم چمچ کی حلب سے اپنے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اتنا اچھا مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اور اس کے اندر کوئی لرمز گھٹلی نہیں بننی چاہیے بس اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا آپ کوئی گھٹلی نہیں ہونے چاہیے آپ کا مکسٹر سموتھی سا ایک جیسا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں آپ کی مکس ہو چکی ہیں آپ دیکھ لو میں نے اسی طرح سے کیا اس کو آہستہ اچھا سے مکس کرو آرام سے مکس ہو جائے گا ساری چیزیں سوفٹ سی ہیں کوئی اتنی سٹف والی نہیں ہے جس کی ہو جیسے آرام سے آپ کا جو میدہ ہے وہ اندر مکس ہو جائے گا جب آپ اس کو مکس کر لو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آ جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بادام ہیں بادام کو میں نے کوئی بوائل نہیں کیا صرف باریک بریک سا کاٹ لیا ہے مربع اشرفی جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور ایک چھٹکی کوئی سا بھی کلر اورنج یا ییلو آپ نے ایک چھٹکی اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دینا اورنج کلر میں نے اس لیے لیا ہے کلر فوڈ کلر جو بھی ہم بریانی میں یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں انڈے نہیں ڈالے اگر انڈے ڈالے ہوتے تو انڈوں کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا ییلو ہو جاتا ابھی ہمارا بلکل وائٹ ہے تو کلر کیک کی لک لے کے آنے کے لیے اس میں ہمیں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر اچھا سا آ جائے ریپریزنٹ کرتے وقت اچھا لگے اب تھوڑے سے بادام کی جو یہ باریک میں نے کاتے تھے کرش کیے میں وہ میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا ہمیں گارنش کے لیے ہم رکھ لیں گے یہ آئیسنگ شگر ہے وہی شگر جو ہم پہلے یوز کر سکتے کی تھی وہی والی ایک چمہ شگر تھی وہ میں نے بچا لی اور اس کی اندر یہ باریک باریک جو مربع شرفی ہے وہ مکس کر دی مکس کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ مربع جو ہے چینی کے ساتھ مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ علیدہ علیدہ سے ہو جاتا ہے چھپکتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ہم گارنش کے لیے رکھ دیں گے آپ بھی ایسی کیجئے گا کہ تھوڑی سی اس میں مکس کرنے اور تھوڑی سی جو ہے وہ اوپر گارنش کے لیے کیک کے لیے رکھ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ساری ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں اس پوائنٹ پہ آپ گری کا گریٹا جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے ابھی فیلحال اس میں یہ دو چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو بیس منٹ کے لیے کسی بھی پلاسٹیک کا ڈھکن سے یا پلیٹ سے کسی بھی چیز سے اس کو کور کر کے آپ رکھیں بیس منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے اسی ٹائم جب میں نے رکھا دوسری سائیڈ پہ میں نے دیکشی جو تھی کوئی سی بھی دیکشی لے لو بس اس کی جو سٹیم ہے وہ نہیں خراب ہونے چاہیے وہ میں نے چولے پہ میڈیم آنچ پہ رکھتی تھی ٹھیک ہے اب جو کیک کیے جو مکسٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آگئی اس کو ایک دفعہ چمچ سے دوبارہ پھر آپ مکس کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے دوبارہ مکس ہو جائے کیونکہ اس میں سوجی میدہ چینی آئل بغیرہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا ہے اب یہ جو میں ڈال رہی ہوں وہ ایک جو چمچ ہے ٹی سپون دیکھ لیں اتنا ٹی سپون ہے اور پھر میں نے اس کے اندر بیکنگ پاودر ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ میں آدھا ٹی سپون یہ والا ڈالوں گی آدھا ٹی سپون بیکنگ پاودر ہم نے ایک چمچ کا ڈالنا ہے اور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ آدھا ٹی سپون ڈالنا ہے کیونکہ بیکنگ سوڈا جو وہ زیادہ تیز ہوتا ہے اور بیکنگ پاودر بیکنگ میں یوز ہوتا ہے اور یہ کم تیز ہوتا ہے بیکنگ پاودر ہم نے ایک چمچ ڈالا اور بیکنگ سوڈا ہم نے آدھا چمچ ڈالا ہے دونوں ہی وائٹ ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا جو جو یوز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے بیکنگ پاودر بیکنگ میں یوز ہوتا ہے اور یہ کم تیز ہوتا ہے اس کو مکس کر دیں اچھی طرح سے اور ایک طرف آپ نے کوئی سا بھی کنٹینر لینا ہے جس میں کیک کو بیک کرنا ہے یا کوئی دیکشی لینی ہے کچھ بھی جو آپ لینا چاہ رہے ہیں بس جس کا ڈھکن ہو وہ لے کر آپ نے اس کو چاروں طرف سے آئل کر دینا ہے ٹھیک ہے آئل سے تھوڑا سا آئل لے کے آپ نے اس کو چاروں طرف اس کی سائیڈوں پر نیچے ہر طرف آپ نے آئل لگا دینا ہے تاکہ اس دیکشی کے اندر اچھی طرح سے آئل آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے کوئی سا بھی ایک کاغس لے لو بٹر پیپر لے لو اس کو دیکشی کے لحاظ سے کنٹینر کے لحاظ سے مطابق آپ نے کٹ لینا ہے تاکہ وہ نیچے اچھی طرح سے لگ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے اس کو کٹ کے رکھا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے کٹ کے اس کو رکھتے ہیں تاکہ جو کیک ہے وہ آپ کا جلے نہیں اب جو ہے آپ نے تین چمچ جو ہے اور ملک کے جو فریش ملک ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی مکسچر کیک کا بنایا تھا بیٹر وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کپ کا چھوٹا حصہ کر لو یا تین ٹیبل سپون کر لو ایک ہی برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے کوئی ملک جو ہے وہ آپ کا اوپر تہرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائنا چاہیے جب اچھے طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے وہ سارا مکسچر جو بیٹر آپ کا بند چکا تھا وہ اپنے اپنے کنٹینر کے اندر ڈال دینا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں ڈالنے کے بعد دیکشی کو اچھے سے اپنے ہینڈ کے ساتھ تھوڑا سا موف کرنا تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ جو اپنے مکسچر ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے پیندے میں بیٹھ جائے اور کوئی بھی ببل جو ہے وہ بیچ میں نہیں رہے ابھی سائٹ پہ آپ کو دیکھیں وہ ببل سے سائٹ پہ کورنر سے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ میں کس طریقے سے اس کو موف کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ وہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ کیک کی شیپ جو ہے وہ آپ کی بلکل راؤنڈ آئے گی جس شیپ کا بنائیں گے اسی شیپ کی شیپ میں وہ مکسچر آپ کا آ جائے گا اب جو باقی جو آپ نے اشرفی و مدام کاٹا ہوا تھا وہ اس کے اوپر گارنش کر دیں کچھ تھوڑا سا بیچ میں مکس کر دیں میں جو ہے وہ ابھی اس کے بیچ میں بھی مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر گارنش بھی کر دوں گی آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ ہر طرح سے اس کی جو گارنش ہے وہ اچھی طرح سے مکمل ہو جائے اور جو بادام ہے اور شرفی ہے وہ آپ کی اچھے سے اوپر بھی سیٹ ہو جائے یہ بہت ہی مزے کا کیک ہوتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک سائٹ پہ میں نے دیکشی رکھی بھی ہے اس کو میں نے میڈیم آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر سٹیم جو ہے وہ بنتی جائے آپ بھی اسی طرح کیجئے گا جب پندرہ بیس منٹ کے لئے آپ کیک کے بٹر کو رکھیں گے ساتھ ہی آپ نے دیکشی بھی رکھ دینا ہے تاکہ سٹیم جو ہے اس دیکشی کے اندر آ جائے اب یہ کیک جو ہے جو مکسچر ہے وہ اس میں سیٹ ہو چکا ہے جو آپ نے سٹیم والی دیکشی ہے اس کے اندر کوئی پلیٹ اگر پرانی سٹیل کی پلیٹ ہے وہ رکھ دو کوئی دھککن رکھ دو تاکہ جو کیک ہے وہ نیچے سے آپ کا جلے نہیں یہ میں نے اس کے اوپر اندر رکھ دیا ہوئے اب اس کے اوپر میں جس میں میں نے سارا مکسچر ڈالا ہوا تھا وہ میں دیکشی اٹھا کر اس کے اندر رکھ دوں گی یہ میں نے رکھ دیا ہوئے یہ دھیان سے آپ رکھئے گا کیونکہ دیکشی گرم ہوتی ہے اور اس میں سپیس کم ہے تو وہ آپ کی فنگرز کو بھی لگ سکتی ہے تو آپ اس کو بہت دھیان سے کپڑے کی ہلپ سے یا کسی چیز سے پکڑ کے اس دیکشی کے اندر آپ رکھئے گا اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس دھکن بند کر دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ سٹیم اس ٹائم سے باہر نکل رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کپڑا دے دیں جیسے کہ ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں ویسے ہی کپڑا آپ نے اس دھکن کے اوپر دے کے اس کو ٹائٹ بند کر دینا ہے تیکھ کہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہ آپ کی نکلیں سارے پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اب میں نے اس کو ایک گھنٹے کے بعد پورا ایک گھنٹہ میں نے اس کو دیا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے کھولنے کے بعد میں نے آپ اس کو تتپک کے ساتھ چیک کر لیں تتپک اس کے اندر ڈال لیں اور دیکھ لیں اگر تو تتپک پہ وہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھا ہے کیک اگر نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہے پک چکا ہے یہ میرا کیک جو تھا وہ بالکل ریڈی تھا اب میں اس کو جسٹ پاہر نکال دوں گی اس کو بہت دھیان سے نکال لیا کیونکہ یہ بہت دیکشی ہے وہ اس ٹام بہت گرم ہوئی ہوتی ہے اب میں تو اسی ٹائم ہی اس کو کٹ رہی ہوں لیکن آپ نے اسی ٹائم نہیں کٹنا جب آپ گرم گرم نکال لیں گے اس کو آپ نے بیس سے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں اس سے یہ کیک جو ہے وہ آپ کا تھنڈا ہو جائے گا اور ایزی لی نکل سکے گا اگر آپ اس کو فوراں ہی کٹیں گے تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیک جو ہے ابھی پکا ہوا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کے باریک باریک ریشے گرنا شروع ہو جاتے ہیں جب کےک تھنڈا ہو جاتے ہیں تو اس کے سلائسز بہت اچھے کرتے ہیں میں آپ کو فوراں ہی اس ٹائم گرم گرم کٹ کے دکھا رہی ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو دکھانا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیک جو ہمارا بلکل صحیح بھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیک جو ہے وہ بلکل صحیح بھنا اور کتنا سوفٹ بھی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یوں پریس کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیک جو ہے وہ سوفٹ سر اب میں آپ کو کیک کے سلائسز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی کٹ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیک ہمارا بلکل پکا ہوا ہے اور سوفٹ بھی ہے اور یہ کچھا بھی نہیں ہے باریک باریک سے آپ سلائسز جو ہیں اس کے کٹ لیں اور کٹ کے آپ اس کو ٹیک کے سا سرف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بناو ہے یہ سوفٹ بھی ہے اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور سوجی تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے ایک بھی نہیں ڈالا کچھ ایسی چیز نہیں ڈالی جس کی آپ کو سمیل آئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور یہ گھر میں بناو ہے بلکل فریش بناو ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت جو آپ بزار سے لے کے آتے ہیں گھر میں خود بناو تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کیونکہ آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ میں نے خود سے کیک بنایا ہے اس کی خوشی علیدہ سے ہوتی ہے جب آپ کو یہ چیز گھر میں خود سے بناتے ہو اور وہ اچھی بھی بن جائے اور یہ کیک جو تھا وہ بہت ہی اچھا بنا تھا یہ سارے سلائسز میں نے آپ کے سامنے کاٹھے ہیں اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے لیکن آپ نے جب گرم کیک ہوگا آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو رکھیں آدھا گھنٹہ تھنڈا ہونے دیں اور جب آپ سلائسز کرنے لگے تو آدھا گھنٹہ اور دیں ٹوٹل آپ نے ایک گھنٹے کے بعد سلائسز کاٹھنے اب آپ اس کو ٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر